موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے 1954 کی جو دوسری فلم لائے ہیں یہ فلم 26 مارچ 1954 بروز جمعہ کو ریلیز کی گئے اور اس فلم کا نام تھا گمنام یہ فلم کمال پکچرز کے بینر تلے بنائی گئی اس فلم کے پروڈیوسر آغا جی اے گل تھے اور اس کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے جنہوں نے اس فلم کا سکرین پلے بھی لکھا اس فلم کے مصنف حکیم احمد شجاہ تھے جبکہ کیمرامین جعفر بخاری اور اے حمید تھے اس اردو فلم کی تیاری لاہور کے سٹوڈیو میں کی گئی جہاں اس کے میک اپ آرٹسٹ آصف خان اور چارلی تھے اس فلم کی ایڈیٹنگ ایم اکرم نے کی جبکہ اس کے پروڈیکشن کنٹرولر ایم ایس ڈار تھے جعفر ملک اور آغا حسینی نے انور کمال پاشا کو ڈائریکشن میں اسسٹ کیا جبکہ اسلم ڈار نسیم حسن اور رشید لودھی نے اس فلم کے کیمرامین جعفر بخاری اور اے حمید کے اسسٹن کے فرائز انجام دیئے اس فلم کے اداکاروں میں سبیح خانم، صدیر، نصرین، راگینی، ایم اسماعیل، آصف جہ، غلام محمد، ہمالیہ والا، سیما اور اکمل شامل تھے اس فلم کے شروع میں چودری نندو اداکار ایم اسماعیل کو دکھایا جاتا ہے جسے بملہ نام کی لڑکی اداکارہ سیما دریا کنارے ملتی ہے جو بے ہوش ہوتی ہے وہ اسے گھر لے آتا ہے اور بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے نندو کے پوچھنے پر بملہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ستیلے بھائی جے اداکار ہمالیہ والا نے جائداد کی خاطر اسے مروانے کی کوشش کی جے اپنی بہن بملہ کو رمیش اداکار صدیر کے ہاتھوں مروانے کی کوشش کرتا ہے جو اپنی بہن مینا اداکارہ نصرین کی شادی کی خاطر پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن غلطی سے رمیش اپنا دستانہ قتل والی جگہ پر بھول آتا ہے یہ پتہ چلنے پر عباش جے اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دے رمیش شہر چھوڑ جاتا ہے اور اپنی بہن کی ذمہ داری جے کے سپرد کر جاتا ہے ادھر رمیش چودری نندو ہی کی بستی میں جا پہنچتا ہے جہاں جے کی بہن بملہ چودری نندو کی بیٹی بن کر رہ رہی ہوتی ہے وہاں ایک پگلی لاجو اداکارہ سبیہ بھی ہوتی ہے جس کا شہر اس سے شادی کرنے کے بعد جنگ پہ چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا ادھر شہر میں جے رمیش کی بہن کو دھوکے سے اپنے ہوتل لے آتا ہے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کا سوچتا ہے مگر اس کے ہوتل کی ڈانسر چمپا اداکارہ راگینی مینا کو وہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جاتی ہے ادھر نندو کے گاؤں میں رمیش چھجیا ٹانگے والے اداکار آسیس جا سے کہہ کر نندو چودری کی سفارش سے اپنے لیے کام تلاش کر لیتا ہے اور سائیکل رکشہ چلانا شروع کر دیتا ہے اسی طرح اس کی ملاقات چودری نندو کے گھر بملا سے بھی ہوتی رہتی ہے مگر دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے رمیش اپنی زندگی کچھ آسان ہونے کے بعد اپنی بہن مینا کو بھی وہی بلانے کا سوچتا ہے ادھر شہر میں جے کو اپنے منجر اداکار گلام محمد سے پتا چلتا ہے کہ مینا کو بھگانے میں چمپا کا ہاتھ تھا چمپا سے پوچھنے پر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ اسی نے ہی مینا کو وہاں سے بھگایا ہے جس پر جے اسے نوکری سے نکال دیتا ہے مگر ہوتل کا بزنس کم ہونے پر اور منجر کے سمجھانے پر دوبارہ اسے نوکری پر آنے کی درخواست کر دیتا ہے چمپا صاف انکار کر دیتی ہے گصے میں آ کر جے اگلی رات مینا کو اگوا کرنے چمپا کے گھر پہنچ جاتا ہے مگر چمپا وہاں پر موقع پر پہنچ کر اس کا کھیل بگاڑ دیتی ہے اور اسے بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیتی ہے ایک دن رمیش کا سائیکل رکشہ چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چودری نندو کے کہنے پر بملا اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اور یوں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے ایک رات بملا رمیش سے ملنے آتی ہے اور اس سے اظہاریں محبت کرتی ہے مگر رمیش چودری نندو کے اعتبار اور اس کے احسان کی وجہ سے بملا کو سمجھا کر واپس بھیج دیتا ہے ایک دن چمپا مینا کو لے کر شہ سے فرار ہو جاتی ہے جے اس بات کا علم ہونے پر اپنے مینجر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے چمپا اور مینا چھجیا کی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن سے آگے روانہ ہوتی ہیں اور اترنے پر زیورات کا بکسہ اس کے ٹانگے میں بھول جاتی ہیں چھجیا ڈر کے مارے وہ بکسہ رمیش کو دکھاتا ہے جہاں ان زیورات کے نیچے اس کا ایک دستانہ نکالاتا ہے جسے رمیش فوراں پہچان لیتا ہے رمیش کے پوچھنے پر چھجیا اسے بتاتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو کہاں اتارا تھا ہوتل میں مینا چمپا کو بتاتی ہے کہ اس کا بھائی بیس ہزار روپے لائے اور اس کا ایک دستانہ غائب تھا جس پر چمپا معاملے کی تہ تک پہنچ جاتی ہے اور مینا کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے جے کی بہن کو مارا تاکہ جے تمام جائدات حاصل کر لے جس پر مینا غصے میں آ کر کہتی ہے کہ وہ ایسے بھائی کا مو کبھی نہ دیکھے گی یہ تمام باتیں باہر کھڑا رمیش بھی سن لیتا ہے جو اپنی بہن مینا کو دھونڈتے ہوئے وہاں تک آ جاتا ہے یہ سب سنتے ہی وہ واپس چلا جاتا ہے ایک رات گھر واپس آنے پر چودری نندو بھملا سے باز پرس کرتا ہے اور بھملا اور رمیش کی شادی پر مان جاتا ہے اگلے دن وہ رمیش سے اس کی اور بھملا کی شادی کی بات کرنے رمیش کے گھر جاتا ہے مگر رمیش انکار کر دیتا ہے چودری نندو غصے میں رمیش کو گاؤں چھوڑنے کا حکم دے کر چلا جاتا ہے اور بھملا کو سب بتا دیتا ہے جس سے وہ دکھی ہو جاتی ہے جاتے ہوئے رمیش بھملا سے ملتا ہے اور اس سے معافی مانگ کر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک قاتل ہے اور اس نے ایک شخص جائے کے کہنے پر اس کی بہن کو دریا میں دھکا دے دیا تھا اور وہ اس کی زندگی بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا جائے کے نام پر بھملا ساری صورتحال سمجھ جاتی ہے اور رمیش کو بتاتی ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جسے رمیش نے مارنے کی کوشش کی اور وہ بچ گئی ہے رمیش بھملا کو گلے لگاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ چودری نندو سے معافی مانگ کر بھملا سے ضرور شادی کرے گا اور اگلے دن چودری نندو کے گھر بھملا کا رشتہ مانگنے چلا جاتا ہے چودری نندو تھوڑے سے غصے کے بعد مان جاتا ہے اور اسی رات ان کی شادی تیہ کر دیتا ہے رمیش یہ سب اپنی بہن کو بتانے اس کے ہوتل جاتا ہے مگر جے وہاں اس سے پہلے پہنچ کر مینہ کو اپنے بندوں کے ذریعے اگوا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا رمیش مینہ کو جے کے چنگل سے چھڑا پائے گا کیا دلہن بنی بملا جس کی شادی رمیش سے ہونا ہے کیا وہ ہو پائے گی یہ سب جاننے کے لیے فلم غلام کے دوسرے حصے کا انتظار کیجئے جو دو گھنٹوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جو ہمارے چینل کے لئے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفام کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ